قول ہوا ہم البنادیت سمو لذالک لانہم یعالدون و یددون الجزم بعدم تحقق نسبت امر ما الى امر الحقر في نفس الامر و یقولون ما من قدیت مدیهیت و نزلیت اللہ و لها معارضت تقاومها و تماثلها في القوات و بہی يظہروا انہ انکارہم لا يختص بحقائق الموجودات و تخصیص انکارہم بها بذکر جراء على وفق السیاقی جراء جراء على وفق السیاقی والأزہر ان یغملا الاشیاؤ هاونا على المعنى العام اچھا اب یہ فرما دیت ہے انہوں نے کہ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُوا حَقَائِقَ لَشَائِ وَيَزْعُمُوا عَنَّهَا أَوْحَامٌ وَخِعَالَاتٌ بَاطِلَةٌ وَهُمُ الْعِنَادِيَّةِ تو عنادیہ کا عقیدہ انہوں نے گویا کہ اللہ مَتَفْتَضَانِ رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ مَنْ يُنْكِرُوا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حقائق الْأَشْياء کے منکر ہیں اور اشیاء کو اوحامِ باطلاء خیالات کہتے ہیں آگے عِنْدیہ کا جو نقل کیا تو فرمائے وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُوا ثُبُوتَهَا وَيَزْعُمُ أَنَّهَا تَابِعَتٌ لِلِتِقَادِ کہ عِنْدیہ جو ہیں وہ ثبوتِ اشیاء کا انکار کرتے ہیں ثبوتِ اشیاء اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ اعتقاد کتابیں ہیں ہم نے جس چیز کا اعتقاد کر لیا کہ جوہر ہے تو جوہر ہے عرضیں تو عرضیں اعتقاد کتابیں تو اصل میں تو یہ جو دو عِنْدیہ اور عِنْادیہ ہیں یہ جو علامت افسدانی نے جس طریقے سے ان کے مذہب کو لقل کیا ہے تو ایک تو اس طریقے سے یہ فرق واضح نہیں ہے اس لیے کہ عِنْدیہ کے مطالق یہ کہہ دیا کہ يُنْكِرُ سُبُوتَهَا یہ تو دونوں ایک چیز ہے حقیقت کا انکار اس کے ثبوت کے انکار کا نام ہے نا تو عِنْدیہ کے مطالق کیا کہہ دیا کہ وہ حقائق حقائق الاشیاء کے ملکر ہیں عِنْدیہ کے مطالق کیا کہہ دیا کہ وہ ثبوت الاشیاء کے ملکر ہیں تو بھئی ثبوت کا انکار تو عینِ حقائق کا انکار ہے نا سمجھ میں آگئے یہ ثبوت میں ممانہ وجود ہو تو جو وجود نہیں مانتا کسی چیز کے تو وہ بس وہ اس چیز کا منکر ہے ان چیز کے ان چیزوں کے حقائق کا وہ منکر ہے آئی شمجھ میں تو یہ تو لگتا یہ ہے کہ ان کے درمیان میں فرق نہیں ہے البتہ دوسری جز کے اعتبار سے دوسری جز جو نقل کی ہے وہاں انہوں نے کہا کیا اور ہاں میں باطلہ ہیں یہاں انہوں نے اندیا جو ہیں وہ کہتے ہیں اعتقاد کے تعلقے ہیں یہ جو دوسری جزے اس میں کچھ فرق ہے لیکن پہلی پہلی جو جو دونوں کی نقل کی انہوں نے اس سے تو پتہ رکھتا ہے کہ انہوں تو ایک ہی چیز ہے دونوں میں فرق ہو نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی ہے تو ایک تو یہ عنادیہ وہم العنادیہ کہ تحت اللہ ماں خیالی جو ہیں ایک تو اس بات کو واضح کریں گے کہ فرق ہے اسی طرح وہ میں ان کے سبوت ہاں وہ دوسرے قول میں اندیا کا قول ہے تو وہاں اندیا کا کی وضاحت کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ فرق ہو ہے اللہ ماں خیالی تو اندیا اور عنادیہ کا جو یہ بظاہر پتہ لگتا ہے کہ فرق نہیں ہے اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ یہ ہے فرق ہے ایک بات تو یہ کریں گے اور دوسرا یہ وجہ تسمیہ عنادیہ کا نقل کرتے ہیں کہ عنادیوں کو عنادی کیوں کہتے ہیں ان کا نام عنادی کیوں پڑ گیا اس لئے فرماتے ہیں سمو بذالکا لئنہم یعاندونا یعنی یعاندونا العقلاء والآئمتا عناد کرتے ہیں کن کے ساتھ عقلاء اور آئمہ فن کے ساتھ جو علم کلام کے آئمہ ہیں ان کے ساتھ یہ عناد کرتے ہیں کیونکہ وہ عقلاء اور آئمہ فن جو ہیں وہ جب ان کے سامنے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو عنادن یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ حقائق الاشیاء کے انکار میں بھی یہ لوگ معاند ہیں دیکھو نا ایک ہوتا ہے جہل کہ انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے اس لیے وہ انکار کرتا ہے کسی چیز کا اس کو علم نہیں ہے تو وہ بیچارہ مجبور ہے اس کو تو حضر معذور کا جا سکتا ہے کسی حد تک لیکن ایک ہی کہ جو خوب جانتا ہے اور جاننے کے باوجود وہ پھر عنادن انکار کرتا ہے تو اس کا انکار جو ہے وہ مبنی ہے کس پر عناد اسی طرح ان کا یہ حقائق الاشیاء کا انکار جو ہے یہ مبنی ہے کس پر یہ جہل پر مبنی نہیں ہے کہ یہ حقائق الاشیاء کو جانتے نہیں ہیں جانتے ہیں سامل میں آگئی ہے تو اس لیے ان کو عنادی کہہ دیا گیا اس لیے فرمایا لینہم یعاندونا اچھا اب ان کا جو عناد ہے وہ اس بات میں ہے کہ ان کا یہ جو حقائق الاشیاء کا انکار ہے اس کا کیا مطلب ہے منہم من ینکرو حقائق الاشیاء یو علا مذہ فضلنکا تو یہ انکار جو حقائق الاشیاء کا ہے یہ کس طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ اگر اس کو ظاہر پر رکھا جائے تو پھر تو وہ ہے یہ انکرو حقائق الاشیاء اور یہ انکرو ثبوت آیا دونوں تو ایک چیز ہے تو عندیہ اور عنادیہ کا تو عقیدہ ایک ہو گیا پریجز میں تو کہتے ہیں نہیں ان کا انکار اس طریقے سے ہے انکار اس طریقے سے ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہے کہ میں اس چیز کی حقیقت نہیں مانتا ایسا نہیں کہتے ہیں کہ اس چیز کی حقیقت نہیں مانتا ہوں ایسا نہیں کہتے ہیں یہ جو علامت افتزانی نے تعبیر کی ہے نا کہ ان کے رحقائق الاشیاء یہ تعبیر علامت افتزانی نے ان کے عقیدے کے خلاصے کی کی ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے اس کا سمرہ یہ ہی بنتا ہے تو یہ تعبیر ہے افتزانی صاحب نے کی ہے جو ان کے مذہب کا لب الباب ہے ورنہ اصل میں وہ یہ نہیں کہتے ہیں براہ عراس یہ نہیں کہتے کہ ہم حقیقت علی شاہ کو نہیں بانتے ہیں براہ عراس یوں کہتے ہیں کہ یدعون الجذب وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں جذب حاصل ہے کس چیز پر جذب حاصل ہے کہ نفس العمر میں نفس العمر میں کسی چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف نہیں ہے نفس العمر میں کوئی ایسی نسبت واقعہ نہیں ہے جس میں ایک چیز کی نسبت کی گئی ہو دوسری چیز کی طرف تو اس پر اس قضیعے پر وہ جذب کا دعاوہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر جذب آسل ہے سمجھ میں آگئی ہے کہتے یوں ہیں کہ نفس العمر میں کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جو نسبت ہو ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایسی کوئی نسبت نفس العمر میں نہیں ہے کیا مطلب وہ نسبت نہیں ہے کہتے دیکھو ایک کہتے یوں ہیں کہ بھئی نفس العمر میں جو قضیعے بھی تم بناو کیونکہ نسبت ایک چیز کی دوسری کی طرف ہوگی تو قضیعہ بنے گا نا تو مطلب یہ ہے کہ نفس العمر میں ایسی کوئی نسبت نہیں ہے جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف ہو واقعہ میں نفس العمر میں کوئی نسبت نہیں ہے کیا مطلب کہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے یوں کہتے ہیں جب اس بات کی وضاعت کرتے تو یوں کہتے ہیں کہ نفس العمر میں کوئی ایسا قضیعہ نہیں ہے چاہے بدیہیہ قضیعہ تو اس کو کہوں چاہے نظریہ کہوں لیکن نفس العمر میں ایسا کوئی قضیعہ نہیں ہے اِلَّا وَلَهَا مُعَارِزَةٌ تُقَاوِمُهَا وَتُمَاصِلُهَا فِي الْقُوَّتِ سوال جاگئی ہے مگر جو بھی قضیعہ تم نکالو گا اس کی زد اسی قوت کا قضیعہ دوسرا موجود ہوگا اس قضیعہ کی زد اسی مرتبے کا موجود ہوگا تو اب جب بتاؤ کہ جب کوئی بھی قضیعہ تم نکالو گے اس کی اسی قضیعہ کی زد اس کی نقیز اسی قوت کی اسی مرتبے کی جس مرتبے کا تم نے قضیعہ نکالا ہے اسی مرتبے کا قضیعہ اس کی نقیز موجود ہے تو اجتماع نقیزیں جائز ہیں نہیں سمجھئے اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی نسبت نہیں ہے کہ اگر نسبت مانتے ہو تو اس کو لازم ہے اس کا مقاوم اس کی زد اس کی نقیز سمجھئے تو اجتماع نقیزیں تو جائز نہیں ہیں لہذا کوئی نسبت نہیں کوئی بھی نسبت مانوگے تو لازم ہے کیا اس کو اجتماع نقیزیں تو لازم تو باطل ہے فَلْبَلْضُمُوا مِسْلُوا تو تم نے جو یہ نسبت مانی یہ باطل ہے آئی جو میں اس لیے کہتے ہیں بھائی نفس العمر میں کوئی ایسی نسبت نہیں یعنی کوئی قضیہ نہیں کوئی قضیہ نہیں تو دیکھو قضیہ نہیں ہے یہ تو ان کے مذہب کا خلاصہ ہے جو یہ خود تشریح کرتے ہیں اللہ مخیالی نے فرمایا کہ ان کیا مذہب یہ ہے اچھا اب تفتادانی سبھلی کیوں کہا کہ ان کے رواقع قلاشی آئے یہ تو براہ راست انکار ہے کس کا نسبت کا کہ نفس العمر میں ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف بالکل نہیں ہے تو یہ تو براہ راست نسبت کا انکار ہے تو دیکھو نسبت تو انتظائی چیز ہے اعتباری چیز ہے تو ان کے مذہب سے تو پتہ لگا کہ یہ اعتباریات کے منکر ہیں نسبت کے منکر ہیں نا تو یہ تو اعتباریات کے منکر ہیں اور حقائق الاشیاء اعتباریات ہیں تو پھر تو تفتادانی صاحب نے ان کی تعبیر ٹھیک نہیں کیے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ عین ان کے مذہب کی تعبیر نہیں ہے بلکہ ان کے مذہب کے لازم کی تعبیر ہے خلاصہ اور نبیلوباب اور سمرہ کی تعبیر ہے وہ کیسے دیکھو جب یہ نسبت نہیں مانتے نفس اللہ مرد کسی چیز کی نسبت نہیں مانتے کہتا ہے یہ نہیں مان ہوگے تو محال اس کو لازم ہے سمجھ میں آگئے یہ تو جب کسی چیز کی نسبت نہیں مانتے تو نسبت نہ ماننا ملزوم ہے اور اشیاء کی حقیقت نہ ماننا اس کو لازم جب چیز کی نسبت نہیں مانتے دوسرے کی طرف تو چیز کو تم نے مان لیا کیونکہ چیز مانوگے حقیقت مانوگے تو پھر تو ایک حقیقت کی دوسری حقیقت کی طرف ضرور نسبت کی حقیقت شیعہ بدون نسبت تو ہو نہیں سکتی دیکھو حقیقت شیعہ مانوگے تو اس کے کچھ عوارض ہوں گے اس کے کچھ لوازم ہوں گے تو وہ عوارض لوازم اس کے لیے ثابت ہوں گے بعض منفی ہوں گے تو تو حقیقت شیعہ ماننا ملزوم ہے اور نسبت ماننا اس کو لازم سمجھ میں آگئی ہے تو یہ تو منکر ہے کس کے نسبت کے کہتا ہے نسبت تو جب نسبت نہیں ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب کائنکار ان کے مذہب کو حقائق کائنکار لازم ہے اسی لیے علامت افتادانی نے فرمایا کہ یہ ان کے روح حقائق آئی سمجھ میں تو یہ گویا کہ انہوں نے تعبیر کر دی ہے ان کے مذہب کو جو چیز لازم تھی اس لازم کے ساتھ ان کے مذہب کو بیان کر دیا ہے بعد سمجھ میں آگئی ہے اچھا اب آپ کو ان کے عقیدے کا پتہ لگ دیا ہو اب دیکھو اس کو سمجھ لو کہ اندیعہ کا یہ عقیدہ نہیں اب تو واضح ہو گیا نا یہ تو کہتے ہیں کہ نفس العمر میں ایسی کوئی نسبت نہیں جس میں ایک چیز کی نسبت تو یہ انکار کرتے ہیں کس کا نسبت کا سمجھ آئیے اور حقائق قلشہ کا انکار تو اس کو لازم ہے تو حقیقت میں ان کا عقیدہ کیا ہے نسبت کا انکار ہے یعنی قضیہ کے وجود کا انکار ہے سمجھ آگئی ہے تو یہ تو عنادیہ کا عقیدہ نہیں ہے اب فرق آ گیا سمجھ آگئی ہے تو ایک تو عنادیہ کا فرق عقیدہ کا ہو گیا وہ جو سوال تفتہ سانی صاحب پر ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا عندیہ کے متعلق بھی بتائیں گے تو پھر اور وضاعت ہو جائے گی آئیس من میں اچھا اس لئے کہتے وَيَقُولُونا مَا مِن قضیت بدیہیت او نظریت اِلَّا وَلَهَ مُعَارِزَةٌ تُقَاوِمُهَا وَتُمَاصِلُهَا فِي الْقُوَتِ کہ تم کوئی بھی قضیہ مانوگے بدیہیہو نظریہو مگر اس قضیے کی معارز اس قضیے کا معارز دوسرا قضیہ موجود ہے معارز اِلنہ اس کی نقیز وہ ایسا ہے کہ تُقاوِمُهَا وہ اس کا بلکل زد ہے مقابل ہے اور مقابل ہے وَتُمَاصِلُهَا فِي الْقُوَتِ قوت میں بھی اس سے کمزور نہیں ہے کہ تم راجع مرجوع قرار دے دو اس کو ایک راجع کر دو دوسرے کو مرجوع کر دو قوت میں بھی اس کا مماثل ہے تو جب قوت میں بھی اس کا مماثل ہے تو نقیزیں ہوگے نا تو اجتماع نقیزیں ہوگے نا تو جو بھی قضیہ مانوگے اجتماع نقیزیں اس کو لازم تو بھائی ہے تو لازم تم آتے لیں تو فل ملدومو نسلو لہذا نسبت ماننا نسبت ماننا یعنی قضیہ ماننا بات لیں ان کا عقیدہ یہ ہے آئی سمجھ میں اچھا اب اللہ مخیالی فرماتے ہیں کہ جب میں نے عنا دیا کا صحیح عقیدہ نقل کیا اب ایک اور بات کا بھی پتہ لگ دیا کہ بھائی تفتہ زانی صاحب پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے تو یہ کہا کہ منہم میں ینکرو حقائق الاشیاء تو اشیاء کا آگے جا کر شیب امنا موجود لیا شیب امنا موجود تو بطلب کیا ہوا کہ حقائق الاشیاء یعنی حقائق الموجودات الخارجیہ یہ جو عنادیاں ہیں یہ منکریں کس کے موجودات خارجیہ کے عقائق سمیائیے تو کہتے ہیں میں نے جو وضاحت کر دی اس سے یہ پتہ لگا کہ ان کا انکار صرف حق موجودات خارجیہ کے عقائق کا نہیں ہے یہ تو معدومات کے حقائق بھی منکر ہیں سون جا گئی ہے دیکھو ایک عدم محض میں نے شاہد آپ کو بتایا بھی تا پہلے ایک عدم محض ہے سلب محض جس میں شاہب امنا موجود نہ ہو اور ایک ہے عدم والملکہ جس میں شاہب امی وجود ہو جسے آپ کہتے ہیں کہ عدم البصاری دیکھو ایک عدم آپ کہہ دیں سلب وہ عدم محض اور ایک یہ ہے کہ آپ عدم کی اضافت اور نسبت کر دیں کسی خاص چیز کی طرف کہ بھئی یہ اس عدم کا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ عدم کا تعلق ہے تو عدم کا تعلق جب خاص چیز کے ساتھ ہو گیا تو یہ عدم محض نہیں ہے کیونکہ اس خاص چیز کے ساتھ جو اس کی نسبت اور اضافت ہے وہ اضافت تو یہاں محض ہے نا تو اضافت وجود چیز نہیں وہ کیا ہے وہ وجود چیز تو یہ عدم ہے لیکن عدم محض نہیں ہے کیونکہ اس کے مفہوم یہ اس کے مفہوم میں گویا کہ وہ ثبوت چیز محض محض ہو گئی ہے اگرچہ لحاظ میں ہی ہو وہ عنوان میں نہ ہو عنوان میں ہو سمیم آئی ہے لیکن اعتبار تو ایک ثبوت چیز کا آگیا ہے لہذا اس کو عدم محض جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ عدم البسر جس میں بسر جو ہے یہ جو حکم اس کے اوپر لگتا ہے عامہ کا تو وہ عدم اور اضافت پر قید جو ہے بسر والی وہ تو اسے خارج مظافلے تو خارج سمیح مظافلے پر تو حکم نہیں لگتا آپ کہتے جا غلام زیدن لیکن کیا مطلب زیدہ گیا مجیعت کا حکم کس پر لگا مظاف پر لگتا سمیح تو آپ جو عامہ کا حکم لگاتے ہیں عدم البسر کی اوپر اس میں بسر داخل نہیں بسر تو قید ہے اور قید خارج ہے حکم لگا ہے صرف عدم پر جو مقید بالعضافت الى زیدن ہے تو یہ جو آدم اس کو کہتے ہیں آدم ثابت آدم موجود نا کہ وجود اور آدم میں تضاد ہیں آدم ثابت ثبوت جو ہے یہ عام ہے ابھی بتائے گا آپ کو آگے اندیہ کے مذہب میں بتائے گا کہ ثبوت جو ہے یہ عام ہے کس سے وجود سے جنہوں نے تو پہلے کہتا نا کہ وجود ثبوت ایک چیز لیکن ایسا نہیں ثبوت عام ہے وجود سے تو یہ جو آدم ہے اس کو آدم ثابت بھی کہتے ہیں آدم والملکہ بھی کہتے ہیں تو اللہ مخیالی فرماتے ہیں کہ میں نے جو یہ وضاحت کر دی اینادیہ کے عقیدے کی کہ یہ تو نسبت کے منکر ہے نفس العمر میں نسبت کے منکر کسی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف یہ نہیں مانتے ہیں نفس العمر میں تو کوئی چیز کی نسبت دوسری کی طرف نہیں مانتے ہیں تو ان کا انکار جو ہے وہ صرف موجودات خارجیہ کے حقائد کا نہیں ہے بلکہ جو آدام ثابت ہے ان کو بھی شئے کہتے ہیں کسی چیز کی جب نسبت ایک عمر آخر عمر ایک عمر کی نسبت دوسرے عمر کی طرف نہیں مانتے تو عمر کا لفظ تو کیا ہے یہ تو عام ہے آدم ثابت کو بھی شامل ہے اور موجود خارجی کو بھی شامل ہے تو عنادیوں کا عقیدہ یہ ہوا کہ چاہے آدم ثابت ہیں چاہے موجودات خارجیہ ہیں ان میں سے کسی ایک کی نسبت دوسری کی طرف نہیں سمجھ میں آگئی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ وَبِهِ يَذْهَارُ یہ جو میں نے وضاحت کر دی ہے نا اللہ مخیال فرماتے یہ میری وضاحت کے ساتھ آپ پتہ لگ گیا ہوگا ظاہر ہوگیا کہ اَنَّ اِنْكَارَهُم لَا اِخْتَصُ حقائق الموجودات ہے کہ یہ عنادیہ کا جو انکار ہے یہ موجودات کے حقائق کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تو آدام ثابت کے حقائق کے بھی منکر ہیں کیونکہ اس الفاظ میں آگئے اچھا اب اتراز ہوتا ہے کہ پھر تفتزانی تو بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے کیوں ایسا کہہ دیا سمعی یہ تعمیم یہ کم از کم اس کا ذکر تو کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے تو حقائق المشیعہ کے ساتھ خاص کر دیا ان کا انکار یعنی موجودات خارجیہ کے کے ساتھ خاص کر دیا ان کا انکار تو یہ تفتزانی سب نے ایسا کیا کیوں کیا اس کا جواب دیتے کہتے بھئی بات یہ کہ بعض شارعین اور مصنفین جو ہیں جو علماء کی ایک عادت پہلے سے چلی آ رہی ہوتی اس عادت کے اوپر چل جاتے ہیں جو تحقیقی بات ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے علماء عادتاً ایک چیز کو جب ذکر کرتے ہیں تو سب علماء کی ایک عادت پڑھی ہوئی ہے کہ انہی الفاظ سے اس چیز کا ذکر کرتے ہیں تو تفتوانی سب نے بھی جریون علی العادت ہاں بسوسی لفظ کو استعمال کیا ورنہ ہے نہیں ایسا آج سمجھیں اس لئے کہتا ہے کہ فتخصیص و انکارہم بہا بذکری ہاں فتخصیص و انکارہم بہا یعنی بالموجودات الخارجیہ بذکری ہاں یہ بذکر کدھر ذکر شراقہ ادنسفی میں یہ جو تفتظانی سے ہم نے کیا ہے یہ جریعن علا وفق السیاقی یہ تو بھئی کلام کا سیاق جیسے چلا رہا ہوتا ہے جس غرض کے لئے کلام چلایا ہوتا ہے اور علماء کی عادت ہوتی یہ ایک تعبیر کے ساتھ تو یہ اس عادت کے اوپر جریان ہے کس کا تفتظانی کا اسی پر چل پڑے گا اور لئے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تحقیقی بات ہے تحقیقی بات یہ ہے جو میں نے بتایا ہے آئی زمن میں اچھا اس لئے اب کہتے ہیں بھائی تعبیر ہو سلتی ہے تفتظانی سے کے قول میں بھی کہ منہم من یونکروا حقائق الاشیاء ہیں تو چونکہ عنادیہ تو انکار کرتے ہیں حقائق الموجودات الخارجیہ والاعدام السابطہ سب کا انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک بات کرو تفتظانی صاحب کے کلام سے ظاہر تو بے شک یہ یہ کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ موجودات خارجیہ کا کہ عقائق کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ کب کہ شیعہ ممانہ موجود دیا جائے الاشیاء جمع ہے نا شیعہ ان کی اور شیعہ ممانہ موجودات خارجیہ تو پھر تو یہ بات ظاہر ہو جائے لیکن اگر ہم تھوڑی سی تعویل کر دیں اور وہ مجازی ممانہ لے لیں جو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شیعہ ممانہ مائیسیح وانیون علماء وہ یخبر عنہ اگر شیعہ سے ہم یہ ممانہ لے لیں تو پھر تفتظانی صاحب کا کلام بھی ٹھیک ہو جائے گا سمجھے یہ کہ منہم من یونکروا حقائق الاشیاء تو اب یہ اشیاء جو ہے یہ شامل ہو گیا کس کو آدھا میں ثابتہ ہو گیا آدھا میں آدھا میں تو پھر تحقیق کے مطابق بات ہو جائے اس لئے کہتے ہیں تفتظانی صاحب کے کلام میں بارالگنجائش ہے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے اس لئے کہتے ہیں والأظہر اظہر بات یہ ہے کہ اَن يُحْمَلَ الْأَشْيَاءُ سب سے آہ گوہ یکی نقل ہو جائے ہو گیا چلی ہو لے بات سو شوال